شیعاتین دو قسم کے ہیں اور شیطان کہتے ہیں کہ کل لو متمرد ان ہر سرکش کو کہتے ہیں اور شیطان شتن سے ہے شیطان کا معنی یہ ہے کہ بعید کہیں کہ وہ خود اللہ کی رحمتوں سے دور ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی سے محروم کر دوں اور شیطان کہتے ہیں شیطان کا معنی جلنے کے ہیں وہ خدا کے غضب میں اور جہنم میں وہ تو جل ہی رہا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب کو اسی طریقہ اور جہنم کا اندن بنا دوں پھر شیطان دو قسم کے ہیں ایک شیعاتین الانس ہے اور دوسرے شیعاتین الجن ہے شیعاتین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیعاتین الانس خطرناک ہے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو اور اقائد کو اور نظریات کو خراب کر دے پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان کو یہودی بنا دے نصرانی بنا دے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رافضی بنا دے اور قادیانی بنا دے یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد کہتے کہ چلو نظریہ آپ کا خراب نہیں ہوا اقیدہ آپ کا خراب نہ ہوا میری ذریعے سے تو اب دوسرا میرا بار یہ ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنے کیلئے میں نہیں چھوڑوں گا چلو اقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو نماز روزہ رکھنے کیلئے میں کسی طرح چھوڑوں گا نہیں اور اگر یہ ہے کہ اس میں بھی انسان شیطان کو ہرا دیتا ہے تو پھر تیسرا بار اس کا یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے نظریہ بھی آپ کا ٹھیک رہا ایمان بھی آپ کا میری ذریعے سے خراب نہیں ہوا آمال بھی آپ کی میری وجہ سے خراب نہیں ہو گئے تو اب تیسرا بار میرا یہ ہوگا کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کر دوں گا اور ریا کی صورت یہ ہوگی کہ مولی منظور صاحب نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں طرف اس کا شیف علیویس مولانا سلیم اللہ خان دامت برکات ملالیہ کھڑے اور بائیں طرف اس کے مولانا محمد یوسف افشانی صاحب کھڑے تو اب مولی منظور اسی نماز پڑھ لیتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے اور اگر استاذ سلیم اللہ نہ ہو اور حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب نہ ہو تو پھر مولی منظور صاحب کی نماز دیکھو ہلڑے بڑھا شاعت کٹ جل یہ شیطان کا تیسرا بار ہے کہ آپ کو بے ایمان یہودی نصرانی بنا دوں گا اگر نہ بنا سکا تو نماز سے آپ کو رکھوں گا نہ کر سکا آپ نے نماز پڑھا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی نماز کے اندر ریا اور شرک ریا پیدا کر دوں گا من صلی اللہ یورائی فقط اشراکا ومن صامی اللہ یورائی فقط اشراکا چلو آپ بے ایمان نہیں ہو گیا آپ کا ایمان خراب نہیں ہو گیا اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا تو تیسرا بار یہ ہے کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کروں گا اور ریا کی پیچان یہ ہوگی کہ آدمی گھر کے اندر جو نماز پڑھے تو شاعت کٹے سے اور مسجد کے اندر ایسی نماز پڑھ لیں کہ جبریل علیہ السلام نماز پڑھنا یہ اس آدمی کی بے ایمان منافق ہونے کی دلیل اللہ مسمرکندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر والی نماز میں اور مسجد والی نماز میں دونوں میں فرق ہو میرے بھائی گھر میں بھی وہی خدا موجود ہے آسمانہ والا عرش والا دیکھ رہا ہے مسجد میں بھی وہی خدا اس کی خوشنودی کے لئے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بات کیا ہے اگر خدا کی خوشنودی کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں ایک قسم کیونی چاہئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد والی نماز مختبیوں کو خوش کرنے کے لئے اور مسجد والی نماز شخول عدیس مولانا صلیم اللہ کو خوش کرنے کے لئے مسجد والی نماز مولانا یوسف افشانی کو خوش کرنے کے لئے اس لئے وہ خوشو خضو پر مشتمل ہے اور گھر والی نماز یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق خدا کے لئے مخلوق کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کیلئے نہیں پڑھ رہے ہیں تیسرہ بار شیطان کا یہ ہے کہ آدمی کے ہر عمل کے اندر وہ ریا داخل کرے اور شرک داخل کرے اور اگر یہ ہے کہ آدمی ریا کا ارتکاب نہ کرے تو تیسرے درجے پر بھی شیطان کو ہرا دے تو اب شیطان کہتا ہے کہ پاک پروردگار تیری ذات کی قسم دائیں طرف سے حملہ کروں گا بائیں طرف سے حملہ کروں گا اوپر سے حملہ کروں گا نیچے سے حملہ کر دوں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت میں اگر یہ یہودی نہیں بنا اقیدہ اس کا خرام نہیں ہوا تو نماز سے روکوں گا نماز سے روک نہ سکا نماز پڑھ لیا تو نماز کے اندر ریا داخل کروں گا ریا اگر داخل نہ ہو سکا تو چوتہ وال میرا یہ ہے اور چوتہ حملہ یہ ہے کہ میں اس کے اقیدے کے اندر اور اس کی نماز میں اجب اور اجب کیا ہے اجب ہے کہ خود نمائی کہ چلو دوسروں کو دکھا تو نہیں رہا لیکن اپنے دل میں کہتا ہے ہا لڑے فنال خان تو تو بہت بڑا آدمی ہے کہتا ہے دیکھ دیکھ تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے راندے درگاہ ہے راستے سے ہٹے ہوئے لیکن آپ پہنچے ہوئے سرکار ہیں آپ پہنچے ہوئے سرکار ہیں جو آدمی یہ سمجھے کہ میں تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب تو میں پہنچا ہوا ہوں تو جب آدمی اپنے آپ کو خود سمجھے اور اپنے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اب تو میں پہنچا ہوا ہوں اور بالکل بزرگی تقویٰ اور تحارت آپ کے آخری گرڈ پہ پہنچا ہوا تو وہ جہنم کے آخری درجے میں تو پہنچے گا لیکن وہ خدا کا مقرب نہیں بنے گا آپ میری بات سمجھے لیں نہیں سمجھے شیطان کی یہ سارے بار ہوتے ہیں اس طریقہ پر ان چار طریقوں سے بھی شیطان بار کرتا ہے ایمان پر پھر حملے کرنے کی طریقے کیا ہے ایمان پر حملے کرنے کی طریقے اس کے یہ ہے کہ پہلے طریقے یہ ہے کہ خود با خود یوصفی صدور انت آپ کے سینے کے اندر داخل ہو جائے گا سینے میں داخل ہو کرrollے کر ایمان کو خراب کر دے گا اور اگر سینے کے اندر نہ آسکے آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے یا کسی طریقہ پر تو پھر اس کے لئے کوئی ترتیبہ اور کر لے گا پھر وہ شیطان یہ شیطان الجن یہ کسی شیطان الانس کے اندر غوز جائے گا شیطان الانس کے اندر غص کر کے پھوک مارے گا اس کو اور پھوک مارنے کے باہر کہے گا کہ پننل وہ جو انسان ہے جو آپ کا بھائی ہے جو آپ کا ہمجنس ہے وہ مجھ سے تو انتیاد کر رہا ہے اور وہ آدمی یہ ہے کہ بیدار دماغ ہے میں اس کو گمراہ نہ کر سکا لیکن الجنس و یمیر و یل الجنس جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے لہذا اب یہ ہے کہ میں آپ کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور آپ چونکہ اس کے جنس کے ہیں لہذا آپ اس کے قریب جاؤ اور آپ اس کو ترغیب دے دو آپ اس کو تعلیم دے دو اور آپ اس کو یہ کہ شوق دلا دو لہذا وہ آپ کے قریب آ جائے گا پھر یہ شیطان الجنس کیا کرتا ہے شیطان الجن شیطان الجنس میں گھنس جاتا ہے دوسرے شیطان الجنس کے اندر گھنس کر کے پھر اس کو کہتا ہے کہ تم اس بندے کے قریب جاؤ جو بڑا بزرگ بنا ہوا ہے جو بڑا موہد بنا ہوا ہے اور جو بڑا تقوی اور تحارت والا بنا ہوا ہے اب اس کو یہ کہ تم گمراہ کر دو اب گمراہ کرنے کی طریقہ کیا ہے ڈالر پیسے دے دو اگر ڈالر سے گمراہ نہ ہو جائے تو پھر یہ کہ زنا میں مبتلا کرو شراب نوشی میں مبتلا کرو اور اگر یہ نہ کریں تو پھر یہ کہ اچھی سی لڑکی اس کو دے دیں آپ میری بات سمجھ رہے ہی نہیں سمجھ رہے میں آپ کو ایسے کئی مثالیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر آدمی حافظ قرآن ہے آپ کے مدرسے کا فاضل عالم ہے لیکن یہ کہ قادیانی نے جب اس کو لڑکی دے دیا لڑکی دینے کے بعد پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر جب اس نے ایسے خوبصورت قسم کیا اور بلکل ایسی چمکے لیا اور چمڑی سفید چمڑی کو اس نے دیکھ لیا لہذا قادیانی ہے تو اس نے قبول کر لی اسلامی انہوں نے جوڑ دیا اب یہ مسئلہ ہے کہ مذہب کا کہ یہ شیطان الینس کے اندر گھوسا اور شیطان الینس جیسے کہ رافیزی کے اندر گھوسا ہے اور قادیانی کے اندر گھوسے ہوئے کہ قادیانی اپنے لڑکی بھی دے دیں گے پیسے بھی دے دیں گے یہی حال رافیزیہ کا مسلمانوں آپ کو اطلاع کیلئے میں ارز کروں اس وقت آپ کی اطلاع کیلئے میں ارز کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً چھ سال پہلے کی بات عرب امارات میں دبائی ہے مسکت ہے قطر ہے اور یہ ہے کہ بہرین اس کو مسکت کو تو چھوڑ دو دبائی اور قطر ان علاقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب امارات کے اندر ستر فیصد سنی مسلمان تھے صرف تیس فیصد مشکل 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 تھے وہ شیعہ تھے لیکن اس وقت آپ کی اطلاع کیلئے ارز کر رہا ہوں اور اگر آپ مجھے قسم بھی دیں گے میں اس کے لئے تیار ہوں کہ ساٹھ فیصد تک شیعہ پہنچے ہوئے چالیس فیصد مشکل کے اندر سنی ہے آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پیسے دے دو میں آپ کی اطلاع کیلئے ارز کروں کہ ایران کے پاس تیل اتنا موجود ہیں اتنا تیل موجود ہیں اتنا تیل موجود ہیں یہ پیسے جاتا کہا ہے یہ پیسے کہاں جاتا ہے کہ ایران خود ایران کے لوگ دھیک مانگنے پر مجبور ہے یہ پیسے جاتا کہا ہے آپ کی اطلاع کیلئے میں ارز کروں کہ جامعہت الامام الکمینی جامعہت الامام الکمینی میں بھی گیا ہوں جامعہت الالی المرتضی کے اندر بھی میں گیا ہوں اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ فاطمہ معصومہ کی قبر پر بھی گیا ہوں امام رضا کے اس پر بھی گیا ہوں امام خمینی کے اس پر بھی گیا ہوں آپ لوگ میری زیارت کرو تاکہ صحابی بن جاؤ ان مردودوں پر میں گیا ہوں چونکہ انہوں نے مجھے بلایا یہاں سے آپ کا بوسر لیں گے ادھر سے بوسر بھی لیں گے کندھوں پر بوسر لیں گے اور کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ مرتد ہیں صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں لیکن یہ کہ جب آپ نے تین چار دن ان کو جب ڈنڈا ٹھوکا 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 تو تین چار دن ڈنڈا ٹھوکنے کے بعد اب چار دن کے بعد کہتے ہیں من خال لکبین صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں نحنو نقولو ان صحابہ سارے کے سارے مرتد ہوگئے سوائے چھ ساتھ کے میں نے کہا اللہ کا پٹا جب یہ مسئلہ ہے تو تین دن کی جو بحث ہو گئی آپ نے جو بلایا تھا تین دن کے اندر تو آپ یہتنے ڈر گئے اور آپ نے بات ظاہر نہیں کی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس قانون کو آپ تسلیم کرتے نہیں کرتے ہمارے ہاں تو یہ قائدہ مسلمہ سنیوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ مسلمہ قائدہ کہ انہ صحابہ تو کل موضولن ہمارے محدثین جب حدیث پڑھاتے ہیں وہ کہتے کہ کوئی بھی راوی آئے تو اس راوی کے بارے میں تحقیق کرو کہ حلوہ عادلن سکتن عملہ وہ عادل اور سکت ہے یا نہیں ہے وہ صدوق ہے یا غیر صدوق ہے وہ آدمی مجھول الحال ہے مجھول ذات ہے مجھول الوصف ہے یہ تحقیق کرو لیکن کہتے ہیں کہ جب اگر راوی یہ کہتا ہے کہ سمیت رجول ابن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کے کسی صحابی سے سنا ہے کسی صحابی سے میں نے نبی کے کسی صحابی سے سنا ہے جب یہ کہہ دیں کسی صحابی سے میں نے سنا ہے جب یہ کہہ دیں تو فرماتے صحابی کا نام معلوم ہے وہ ہو یا نہ ہو لیکن آنکھیں بند کر کے اس کو لے لو راویوں کے بارے میں تقریباً یعنی ہزاروں کی تعداد میں رواعت پر برس کی گئی ہے لیکن کسی صحابی کے بارے میں کہ وہ صحابی عادل ہے یہ غیر عادل ہے وہ صحابہ سکھا ہے معتبر ہے یا یہ کہ غیر سکھا ہے کوئی بھی محدث اس طرح برس نہیں کرتا آپ کی اطلاع کے لئے عرض کروں تاریخ تو اپنی جنگہ پر ہے یہ سپاہ صحابہ والے یہ تو ایسے نعرے لگاتے ہیں آج آپ کی اطلاع کے لئے عرض کروں اتنے علماء آپ تشریف فرمائے آپ کو چیلنج دے کر کے کہتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سنیوں کو کبھی تاریخ لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی نہیں آپ کے سنیوں نے کبھی کوئی تاریخ کی کتاب لکھی نہیں اور اگر انہوں نے تاریخ کی کوئی لکھی کوئی کتاب لکھی بھی تو شیعوں سے نکل کر کے وہ متاثر ہو گئے آپ کے ہاں کوئی معرخ نہیں ہے جس نے تاریخ لکھی ہو اگر آپ کا سب سے بڑا معرخ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ لے حافظ ابن کسیر ابن جلیل تبری کو ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے اس نے الگدائے والنہائے کے اندر نکل کر دیا اس لئے آپ کی اطلاع کیلئے عرض کر رہا ہوں آپ علماء کرام ہیں آپ کی ذمہ داری آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ واقعی دی کو لینے کہ سب سے بڑے معرخ واقعی دی ہے محمد ابن عصا کے واقعی دی ہے محمد ابن عصا کے اور کتبہ ہے یہ تینوں کی تینوں ایسے غالی اور بدبودار قسم کے شیعہ ہیں کہ الامان الحفیظ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تیسری بات میری سن لو معرخ تو تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے چاہے وہ البدائے ہو یا وہ ابن جلیل تبری کی تاریخ ہو کسی کی بھی تاریخ ہو تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے اس بات کو نوٹ کر لو اگر بخاری کی صحیح حدیث بھی آ جائے اور اس صحیح حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ فلانے صحابی عادل نہیں تھا فلانے صحابی ظالم تھا فلانے صحابی چور تھا فلانے صحابی سے خیانت ہو گئی بخاری کے اگر حدیث بھی آ جائے تو بقول شیخ الاسلام مولانا حسین مدینی رحمت اللہ لکھیں حضرت فرماتے ہیں کہ صحابت کی عدالت اور صحابہ کا سکہ ہونا اور صحابہ کا معتبر ہونا اور سچا ہونا یہ تواکر سے ثابت ہے قرآن کے کتیو ثبوت کتیو دلالت سے ثابت ہے اگر تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے کہ فلانے صحابی سے غلط ہی ہو گئے ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے ہم قرآن کو لیں گے ارے بابا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں تو مولانا اور رمزیو کی طرح تو چھلان نہیں مار سکتا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اگر بخاری اور پرمزی کی صحیح روایت بھی آ جائے حدیث 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 تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لئے علماء کرام جب آپ یہاں سے جائیں گے اللہ کے لئے میں نام نہیں لیتا ہوں بہت سے مولئیوں کی یہ ہے کہ کچھ ان کی تحقیقات پر بھی زد پڑے گی لیکن آپ کی طلاح کیلئے عرض کر رہا ہوں بقول شیخ الاسلام شیخ الارب والاجم مولانا حسین و مدنی رحمت اللہ کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے اور اس سے صحابہ کی سخات پر اور ان کی یہ کہ عدالت کو اگر چیلنج کیا گیا ہو اور ان پر جرہ کیا گیا ہو تو بخاری کو اس روایت کو نہیں لیں گے اور مسلم کی اس روایت کو نہیں لے لیں گے لیکن ہم لیں گے کس کو لیں گے قرآن پاک کو لیں گے آخر آپ صحابہ پر آپ جرہ کر پھر آپ کی طلاح کے لئے عرض کروں بات سمجھ لو ادھر بخاری ہے ادھر فرمزی ہے ادھر نسائی ہے ابن ماجہ ہے ادھر ابن ماجہ ہے ادھر ابو داود ہے اور ادھر تہاوی ہے آپ کی سیاستہ کی چھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ اور ادھر ایک بلی ہے اور ادھر ایک چوہ ہے ایک چوہ ہے بخاری کے اندر اور وہ چوہ اس طرح سر نکالتا ہے بلی ادھر سے بلی ادھر سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے بلکہ بلی نہیں بلکہ بلہ ہے بلہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چوان ادھر سے بخاری سے سر اس نے نکالا ہوا ادھر اور یہ بلہ یہ جب بلے کو دیکھتا تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے بات ذرا سمجھ لینا شیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کتابوں کے اندر بھی ایڑی چوٹی کی زور بھی لگا دو ان کو نکالنے کی کوشش بھی کر دو تم اس چوانے کی طرح تمہارے بخاری کے اندر وہ سب کچھ گھوسا ہوا ہے لیکن یہ کہ تم اگر باہر نکلنے کی کوشش کر دو ہم نے چوہا داخل کیا اندر اور چوہے کا کام کیا ہوتا ہے کہ کاغذوں کو کٹنا تمہارے کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہ چیز داخل کر دیئے لیکن اگر باہر کوئی چوہا نکلے گا تو یہ بلہ شیعوں والا موجود ہے اس کو چھوڑے گا نہیں اس لئے وہ اندر رہے گا بخاری کے اندر ہی رہے گا مسلم کے اندر ہی رہے گا صحابہ پر جرہ ہوگا اس لئے آپ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ مولی صاحب پتہ نہیں کیا ہوگی علیہ عزباللہ بے ایمان ہو گیا آپ کچھ بھی کہہ دیں لیکن یہ ہے کہ خدا کے لئے ذرا تحقیق کر لینا اللہ کے لئے تحقیق کرنا اس لئے بخاری کے آخری جو روایت کو آپ دیکھیں گے حدثنا احمد بن اشکاف قال حدثنا محمد بن فضیل یہ محمد بن فضیل شیعہ ہے پھر یاد رکھ لینا شیعہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی رافضی سے شیعہ عام مطلق ہے میں علماء سے بات عرض کر رہا ہوں شیعہ عام مطلق ہے اور رافضی اخص مطلق ہے رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مرتد کہتا ہے سوائے چھے صحابہ کے باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتا ہے بر خلاف شیعہ کے شیعہ اس کو کہتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنجتنے پاک یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر بھی ترجیح دیتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں اس لئے آپ کے مبسوط جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ لے وَقَانَ أَبُوْ حَنِفَةَ يَتَشَيُّهُ امام ابو حنیفہ کے اندر بھی تشیعہ تھا وہ تشیعہ کیا تھا فرمائے بِعَنُوْ وَقَانَ يُفَضِّلُ عَلِيًّا عَلَى عُسْمَانَ وہ علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا اگرچہ یہ روایت بالکل غلط ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے امام شاکیر عمد اللہ لے وہ بھی فرماتے کہ میں بھی پنجتنے پاک ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کو میں ترجیح دے رہا ہوں اِن کَانَ حُبُّ محمدٍ اِن کَانَ رِبْضُ حُبّ آلِ محمدٍ اگر رافضیت اور شیعیت اسی کو کہتے ہیں کہ آلِ محبت سے محبت رکھنا یہ شیعیت ہے تو فَلْ يَحْشَدِ سَقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي تو پھر جن اور انسان دونوں کے دونوں گوار ہیں کہ میں رافضی ہوں یہ رافضی شیعیت کے معنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعیت سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہیں شیعیت کو تو کافر نہیں کہیں گے شیعیت کو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے اس لئے کہ شیعیت تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ان کو ترجیح دے رہا ہوں اس پر بھی شیعیت کا اطلاع کرتے ہیں اس کو کافر نہیں کہیں گے اس کو بیدت نہیں کہیں گے اس کو زال کہیں گے اس کو مزل کہیں گے اس کو فاسق کہیں گے لیکن یہ کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے اس کو کافر قرار نہیں دیں گے اس وقت آپ نعرہ لگا رہے کہ شیعیت شیعیت کافر کافر شیعیت کافر نہ کہو بلکہ آپ کا اور رافضی کافر ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں شیعہ کافر آپ نہ کہیں اس لئے کہ شیعہ تو بخاری کے اندر بھی رواحت موجود ہے اور اس طریقہ بردیگر کتابوں کے اندر شیعہ آپ کو ملیں گے اگر کوئی مولوی چکراتا تو کل میرے پاس آ جائے اللہ مذہبی کی ڈھیر لگا دوں حوالے آپ کو دکھا دوں ایسا مسئلہ نہیں ہے شیعہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں شیعہ نہیں رافضی لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا شیعہ موجود ہیں اس زمانے کے شیعہ شیعہ نہیں ہے اس زمانے کے سب رافضی ہیں اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کو کافر قرار نہیں دیتے شیعہ کو کافر قرار نہیں دیں گے بہیم مانا کہ وہ تفضیلی ہو بہیم مانا کہ اس کو بیدتی کہیں گے زال اور مزل کہیں گے لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے بخاری کے اندر اگر آئے گا کوئی راضی تو وہ مسلمان سین آئے گا لیکن رافضی نہیں آئے گا رافضی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے اب اگلے والی بات کو سمجھو اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ ابو جہل کے بارے میں مجھے تردد ہے اور فیرون کے بارے میں مجھے تردد ہے میں فیرون کو کافر نہیں سمجھتا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں فیرون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا اڑے مولوی یہ بولو فیرون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا اور کہتا انا ربکم اللہ میں سب سے بڑا خدا ہوں خدا کو کہاں مانتا ہے انا ربکم اللہ سب سے بڑا تو میں ہوں پتو خان ہاں آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے لیکن اب اگلے والی ابن عربی نے کہا ابن عربی نے کہا کہ نہیں بعض لوگ انہیں یہ کہا کہ فیرون جو ہے نے کافر نہیں تھا وہ خدا کو مانتا تھا اور انہوں نے استضلال کر دیا استضلال کر دیا سورہ بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گوائی دے رہا فیرون آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ آسمان والے نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی گوائی دے رہا ہے کہ آپ خدا کو جان دیں خدا کو مانتے ہیں یعنی فیرون کی ایمان کی گوائی دے رہا اور اس یقین کی گوائی دے رہا اور پھر آخر میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ ذی آمرت بہی بنو اسرائیل و انا من المسلمین میں مسلمان ہوں خیر یہ تو بات والا جب چیٹ مار رہا تھا لیکن میں پہلے والی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ ما انزل ہاولا اللہ رب السماوات والارض بسائد اس لئے بہت سے لوگوں نے اس اضلال میں کر دیا کہ فیرون بے ایمان نہیں تھا بلکہ ان کا ایمان تھا لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے اہم عربہ کے اجماع کے خلاف ہے دیگر دلائل قطعہ کے خلاف ہے اس لئے فیرون کی اگر کفر میں کوئی شک کرتا تو وہ خود کافر ہے جس کو کہتے ہیں قطع القفر قطع القفر کی اگر کفر میں کوئی شک کرتا تو وہ کفر ہے میں آپ کی اطلاع کیلئے عرض کر رہا ہوں اللہ مشامیر رحمت اللہ علیہ کا مستخل رسالہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسالہ کا نام ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہمارا رافیزی ہے کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے اور اگر کوئی کسی رافیزے کو مارتا ہے تو وہ غازی ہے اور ساتھا تھا ظاہر ہے کہ اللہ میں شامی سے بڑا محقق تو ہمارے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے جو بھی مفتی جس بھی دارے لکھتا ہمیں جاؤ لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ اب باتیں ڈر کی اب باتیں ڈر کی پہلے شیعوں سے لڑائی ہوتی تھی ڈنڈوں کی لڑائی ہوتی تھی اور مکوں کی لڑائی ہوتی تھی اب آگے کلاشی کو اب آگے بم آگے تو اس لئے مولوی کہتے ہیں ہمارے اکابرین کا تو اختلاف رہا ہے لیکن کبھی لڑائی نہیں وہ ان سے آپ سمجھے نہیں اڑے بابا آپ سمجھے نہیں کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ اختلاف تو رہا ہے لیکن کبھی لڑائی آپ کے اکابرین کون ہیں حضرت علیہ آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے بابا حضرت علیہ آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے صحابہ آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے تعبین آپ کے اکابرین میں داخل ہے یا نہیں ہے آپ ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو بنوا دوں گا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ خوارج کو جو جلایا حالانکہ کسی انسان کو جلانے کی اجازت بھی نہیں ہے لیکن خوارج کو آگ لگا دی اور جلایا ان کو جان سے مارا حضرت علی ہمارے اکابرین میں نہیں ہے دیو بند تو کل پیدا ہو گیا پھر ہمارے دیو بند علماء نے کوئی ان کی تکفیر نہیں کیے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رافی زیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جا کر کے فتح و محمود اور وہ ڈائزشٹ میں دیکھ لو رافی زیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہیں کہا کہ جو پھر مولانے شبیران دوشوانی نے علیہ مارے وفی معفی قادو حجام کا جنازہ کیوں پڑا آپ لوگ سمجھے نہیں کیا سمجھے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ رافی زیہ وہ کافر ہے تو پھر قادو حجام کا جنازہ مولانے شبیران دوشوانی نے کیوں پڑا تو مفتی محمود رحمت اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ مولانے شبیران دوشوانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں باوجود ہے اس کے سیاسی لیڈر ہوں پھر بھی بتارا ہوں کہ رافی زیہ کافر ہے آپ سمجھے نہیں آدمی سیاست میں چلا جائیں جس طرح بھی کرے لیکن یہ تو مہربانی کرے مذہب کو تو نہ بدلے فتوہ کو تو نہ بدلے مفتی محمود وہ مرد کلندر ہے اور وہ مرد آہین ہے وہ پہاڑ ہے کہ سیاست میں زندگی گزر گئی لیکن کہنے لگے کہ نہیں مسئلہ اسی طریقہ پر رہے گا کہ رافی زیہ کافر ہے کہا کہ شبیر ہوں تو اسمانی اپنے فعل اور اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا ہم آگر ہیں اکابرین بھی کہتے رہے اور اب بھی کہہ رہاں کی رافی بھی مرتدے کافر ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں فرمایا کہ شیطان سے خیال کرو شیطان شیطان آپ پر ایسی جگہ ان سے حملہ کرے گا اس کے حملے کے مختلف طریقے ہیں کیا طریقہ ہیں یہ طریقہ ہیں مال دولت آپ کو دے گا یا لڑکیوں سے حملہ کرائیں اب ریاض کے اندر بھی شیعوں کا جلوس ہوتا ہے اور رافی زیہ کا جلوس ہوتا ہے پھر آپ کے لئے رہا کیا مجھے ایرانی حکومت دو سال پہلے لے گئی اور بہت سو مماثر کے لئے میں حیران تھا کہ آخر ایران کی مجھ سے کیا دوستی ہو گئی بعد میں معلوم ہو گیا کہ شیخ الاسلام نے میرا نام دیا تھا ایرانی سنیوں نے میرا نام دیا تھا تو ہر ملک سے وہ ایک ایک بندہ لے جاتے تو مجھے بھی لے گئے میں یہاں سے گیا دوبئی میں یہ کالی پگری میری بندی ہوئی تھی تو میں نے سوٹکیس اپنے دوبئی میں رکھا جہاز اسلاب کر رہا تھا وہاں دوسرے جہاز میں جانا تھا چھے گھنٹ ہے وہاں مجھے رکنا تھا تو وہ ایک آدمی مجھے کہا رہا ہے میں نے کہا کہ یہ یہ ہے کہ سوٹکیس کو اپنے پاس رکھو میں نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں پھر میں نماز پڑھ کر کے جیسے واپس آگے مجھے کہتا کہ مولانا انتہ بن اہلی تشیعوں آپ شیعہ ہیں میں نے کہا نہیں میں شیعہ تو نہیں ہوں کہنے لگے کہ یہ کالی پگری کہاں سے آگئی میں نے کہا بھائی پگری تو میری کالی ہے لیکن یہ کہ میں سننی ہوں اس لیے کہ سفید پگری کا بھی ثبوت ہے اور کالی پگری کا بھی ہمارے ہاں ثبوت ہے اس وجہ سے دلائل کے بنیاد پر اور احادیث کی قوت کے بنیاد پر میں نے یہ پگری اختیار کیے خیر اس کے پاس میں بیٹھا کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں ہیران جا رہا ہوں کہہ لگے کس سلسلے میں میں نے کہا کہ میں بس مباسے کے لئے مناظرے کے لئے جا رہا ہوں ہیران حکومت نے مجھے بلایا کہنے لگے کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں میں نے کہا ہاں اکیلہ ہوں کہہ لگے آپ درتے مرتے نہیں میں نے کہا میں پاگل بلوچ آدمیوں صبح آیت القرصی پڑھتا ہوں اور مغرب کے بعد پڑھتا ہوں ڈرتا مرتا نہیں اس لئے کہ بلوچ تو ہوتا ہی پاگل ہے یہ جس طریقہ برحمت بخش ہے ہم لوگ تو اس لئے تو پاگل ہیں ہم لوگ بلوچ لوگ بلوچ کا مانا بلوچ بے سوچ کدھر چلا گیا ہو بلوچ کی عقل کہاں ہوتی ہے میں نے کہا کہ بابا ہم صبح کو آیت القرصی پڑھتے شام کو پڑھتے سورے پاتے پڑھتے جو کچھ ہو جو ہونا ہے سو ہوگا جو ہو گیا سو ہو گیا جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے بس کہنے لگے کہ نہیں پھر بھی کچھ کچھ بابا میری تصویر نہیں بنانا اللہ کے لئے پھر بھی کہنے لگے آپ کچھ احتیاط کرو میں نے کہا ہتیاط میں احتیاط کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگے کھانے مانے میں آپ کو کچھ دے دے میں نے کہا بسم اللہ اللہ الرحیٰ محمد شاہد و حفظ تم ظاہر ڈالو ہمیں کچھ نہیں ہوگا خی step مجھے کہتے کہ آپ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں رافیدیہ کے بارے میں آپ کہت گئتے ہیں میں نے کہا کافرے کافر کی اولاد مرتدے کہے لگے مولانا کیوں مرتدے میں نے کہا اگر بکور کو مرتد سمجھتے عمر کو مرتد سمجھتے عثمان کو مرتد سمجھتے دیگر صحابہ کو مرتد سمجھتے عائشہ پر قومت لگاتے قرآن کے تعریف کے قائل کہتے خدا جھوٹ بولتا ہے تقیہ کرتے ہیں زنا کو حلال سمجھتے ہیں ان کے جتنے بھی حرامی وہ سارے کے سارے سید ہیں جتنے زنا کے نتیجے میں متع میں پیدا ہو گئے جو آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو اس کو یہ کہ حسین کا مرتبہ حاصل ہو جائے جو مرتبہ زنا کرے بمبو کرے تو وہ حسن کا مرتبہ پہنچے ومن تمتہ سلاسہ مرتبہ تین مرتبہ متع کرے تو درجت درجت علی بن عوی طالب حضرت علی کے مقام پر پہنچے ومن تمتہ اربع مرتبہ چار مرتبہ جو بمبو کرے تو پھر وہ محمد کے درجے پر پہنچے تو اپنی ماں کو کرائے تاکہ پھر یہ ہے کہ خدا کے درجے کو پہنچے یہودی زنا کرتے ہیں لیکن زنا کو جائز نہیں سمجھتے کسی بھی مذہب کے اندر زنا کی اجازت نہیں آپ کہیں گے کہ یہود اس کی اجازت دے رہے عیسیٰ اس کی اجازت دے رہے وہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا یاد رکھ لینا اپنے علماء کرام بیٹھے ہوئے قتل ہے سود ہے زنا ہے قتل سود زنا یہ تین چیزیں ان کی جو حرمت ہے حرمت اقلی ہے اور حرمت اقلی جو چیزیں اقلاً حرام ہوتی ہے وہ کسی خاص شریعت کے ساتھ ان کی حرمت خاص نہیں ہوتی وہ ہر شریعت کے اندر وہ اسی طرح حرام ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کہ اس طریقہ پر زنا ہو شرب زنا ہو اور اسی طریقہ پر ربا ہو اور اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے یعنی قتل یہ ساری چیزیں اقلاً حرام ہیں یہودیوں کا مذہب زنا کی اجازت نہیں دے رہا عیسائیوں کا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا کادیانیوں کا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا یہ ایک ہی خاص مذہب ہے کہ جس کے اندر ہکڑو دھکھن بھو تب وہ حسین جو مرتبہ بدک ہن بھو تو وہ حسین جو درجو ٹرے ہن بھو تو پھر یہ ہے کہ اور تو گدے والا اپنے اندر گھسیڑ دو مرتبہ تمہارا اور ہو جائے آپ زمج نہیں رہے جس مذہب کا یہ حال ہو جس مذہب کا یہ حال ہو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب ان کو کیسے کافر کہتے ہیں تو کافر کوئی ڈنڈا ہوگا کسی کو گھسے گا کہتے ہیں وہ پھر تو آدمی کا عقیدہ نظری ہے جو زنا کو یہ ہے کہ حلال سمجھے تو کفر اور کیا ہو اور پھر اس کے درجے میں جب آدمی جب زنا کرے گا زنا کرنے کے بعد زنا کرنے کے بعد جب غسل کرے گا غسل کرنے سے جب وہ کترات وہ پانی کے اس کے جسم سے گریں گے ایک ایک کترے پر ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کریں گے ایک ایک کترے پر ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ نہیں کرتے ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے بلکہ خدا بھی جھوٹ بولتا ہے اور خدا کے اس جھوٹ کا نام انہوں نے رکھا بدا 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 یبدو بدوہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی بھی خصوصیت ہے اور اللہ بھی بہت سے باتیں چھپاتے ہیں تو ہم لوگ اگر تقیہ کرے تو کیا آپ کی اطلاع کیلئے عرض کروں آپ کی اطلاع کیلئے عرض کروں مذہب ایک ایسے چیز ہے مذہب تو نہ کہو عقیدہ مذہب کی بات میں نہیں کر رہا امام شافی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے اور امام احمد بن محمد کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے یہ اختلاف مذہب ہے اختلاف الادیان نہیں ہے یہ اختلاف الفرق نہیں ہے یہ اختلاف الدین نہیں ہے شیعہ کے ساتھ کادیانی کے ساتھ رافضی کے ساتھ کادیانی کے ساتھ یہودی کے ساتھ عیسائی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب نہیں ہے اختلاف دین ہے اللہ کے لئے ان باتوں کو سمجھا کرو اب تو مولوی نے شروع کر دیا وہ اخباروں میں آرہا ہے مقالمہ بین المذہب مقالمہ بین المذہب اور وہ کہتے تقریب بین المذہب کہ ہم مذہب کو قریب کر رہے ہیں اور کہتے کوشش کریں کہ شیعہ تمہیں شرم آنی چاہیے شیعہ مذہب نہیں ہے شیعہ دین ہے شیعہ مذہب نہیں ہے امام شافی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے احمد بن محمد کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے لیکن یہ مولوی اس قسم کا کہ گورنمنٹ کے وہ چاہتا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پیسے مل جائے آپ تو سمجھ جائیں گے اخبار میں آپ بھی پڑھتے رہتے مختلف قسمیں آرے ہیں مقالمہ بین المذہب اور تقریب مذہب اور مذہب کے اندر پھر یہودی بھی داخل ہے اور عیسائی بھی داخل ہے شامیہ کی پہلی جلد کے اٹھا کر کے دیکھو تنویر الابسار کو دیکھو در مختار کو دیکھو رد المہتار جو شامیہ اس کو بھی دیکھ لو آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے اتنا بھی اس اندھے کو معلوم نہیں ہے شیعہ کا مستقل دین ہے شیعہ کا مستقل عقید ہے رافیدی کا قادیانی کا مستقل عقید ہے یہودی کا مستقل عقید ہے یہ اختلاف الادیان ہے یہ اختلاف الفرق ہے یہ فرق ہے یہ ادیان ہے اور شافی اور مالک احمد بن حمل کے ساتھ ہمارا اختلاف وہ عقیدے کا نہیں ہے ہمارا اختلاف اس کے ساتھ مذہب کا ہے اللہ کے لئے ان باتوں کو سمجھا کرو امام شافی کے کس عقیدے میں امام شافی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے میں تقریر ختم کر دا ہوں پھر کوئی مولوی آ جائے انہوں سے بات بھی کرے اگر آپ کو اب میں برطانی میں نہیں رہا رہا ہوں فرانس میں نہیں رہ رہا یہیں کراچی میں رہ رہا ہوں اگر میرے کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو نوٹ کر لینا بعد میں اللہ کے لئے اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو دکھا رہے ہیں کس کو آپ خوش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کیجئے ہم تو شیعوں کو بھی شیعوں بھی مذہب ہے اور اسی طریقہ بھنی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کادیانی بھی مذہب ہے یہودی بھی مذہب ہے انہا لیلہ و انہا لیراجون ساری کتابیں آپ نے دفن کر دی اللہ میں ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ رافضی واجب القتل مرتدے امام شافیر رحمت اللہ علیہ امام مالک احمد بن عمبل پینوں کہتے ہیں کہ قتل کر دو امام ابونیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح قتل نہ کرو حکومت کی ذریعے سے قتل کرا دو باقی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کو گالی دے دے تحریف قرآن کے بھی قائل ہو اور یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے اندر تحریف ہو چکی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا آپ تو مشہور کر دیا کسیوں کے اندر حافظ بھی ہے میں گیاتت تھے جب ہم لوگوں کی بس مباس وہاں پر تین چار دن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سکلین کو نہیں مانتے سکلین سکل اکبر یہ کہتے ہیں قرآن کو اور سکل اکھر کہتے ہیں علی فاطمہ حسن حسین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجدن پاک کو کہتے ہیں پنجدن پاک یہ سکل اکھر ہے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پھر حسن حسین کا جلوس کیوں نہیں ماناتے آپ ان کے لیے پریشان نہیں ہیں آپ ان کے دشمنے تو آپ پریشان نہیں ہیں محرم میں آپ یہ جلسے کرتے ہیں اور آپ لوگ سینہ کو بھی نہیں کرتے ہیں اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم نہیں کرتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ حسین کے دشمن ہیں میں نے کہا بے غیرت ہم حسین کے قاتل ہیں کہ تم نے ہمیں بلایا ہے آپ نے مجھے حسین کا قاتل سمجھ کر کے بلایا آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب پولیس والے آ جائیں گے اور یہ ہے کہ مولی منظور قتل ہو چکا ہے پولیس والے آ جائیں مولی منظور قتل ہو چکا ہے اور مولی منظور کی ٹوپی کسی مولوی صاحب کے پاس اورنگ زیب کے پاس ہے اور مولی منظور کی گھڑی اورنگ زیب کے پاس ہے اور مولی منظور کے چپل بھی اورنگ زیب کے پاس ہے اورنگ زیب کے پاس چھوری بھی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے چھوری پہ خون لگا ہوا ہے تو پولیس والے اورنگ زیب کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے بابا جب پولیس والے آ جائیں اور دیکھیں کہ مولی منظور کی گھڑی مولی منظور کی یہ کی ٹوپی مولی منظور کی پگڑی مولی منظور کا لباس سب کچھ اورنگ زیب کے پاس ہے اور اورنگ زیب کے پاس چھوری بھی ہے اور وہ زخمی بھی اور چھوڑی پر یہ ہے کہ خون بھی لگا ہوا ہے تو پولیس والے پکڑیں گے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ تو نہیں آیا آپ رنگیں ہاتھ پکڑے گئے آپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے قاتل آپ ہیں اب بتاؤ ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ تم آجا محرم کے دنوں میں آجا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھوڑا حسین کا کس کے پاس ہے چھوڑی کس کے پاس ہے زلجنہ کس کے پاس ہے حسین کا سامان کس کے پاس ہے بینشو دو قتل قاتل تو تم ہو آپ سمجھ نہیں دیں قاتل ہم ہیں بھائی قاتل کون ہے اڑے چھوڑ مبا اوہ مولی صاحب چھوڑ اوہ مولی بات سن لے اوہ بعد میں نعرہ لگا دیں اپنا ناشا پورا کرو بھائی چھوڑی کس کے پاس ہے چھوڑی تمہارے پاس ہے بھوڑا تمہارے پاس ہے اور پھر اتنا وکیل ہے کی ایل ایل بھی ہے اور یہ کی چھے چھے دس دس لاکھ روپے لیتا ہے مقدم ہے جتواتہ کوڑ کے اندر یہ وکیل اتنا سمجھدار ہے کہ گھوڑے کے سامان کو پکڑ کر کے یہ حسین جو گھوڑا اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بھلوچ کے سامان کو اٹھاؤ کم از کم سواب تو ملے گا آپ کو گھوڑے کے سامان اٹھانے سے تمہیں کہ فائدت کیا ملے گا اور پھر ہمارے اتحادی ہے ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے اتحادی ہے مصیبت میں ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے تو کب آپ کام آئیں گے آپ چھوڑی خود اپنے آپ کو نہ مارو ہمیں دے دو اس طرح کونہ کے دعباب کو ایسے چھوڑی تو میں لگا دیں گے کہ تم سے نکلے گا بھی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ حال ہے اس کون کا بات ذرہ سمجھ لینا فیرون کو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا تو فیرون کو خدا نے اس طرح غرق کر دیا فیرون کو اور اس کے چمچوں کو غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اپنے آنکھیں تھنڈی کر دو موسیٰ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے قوم کو اور اپنے امتی کو بتا دو کہ بنی اسرائیل وہ بھی اپنے آنکھیں تھنڈی کر دیں دیکھ لو فیرون کو ہم نے غرق کر دیا اور آپ لوگ مزے لے رہے تھے آپ کے دشمن کو غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا دل چھنڈا ہو گیا نہیں ہو گیا ارے بابا بولو موسیٰ علیہ السلام کا دل چھنڈا ہوا نہیں ہوا ہو گیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر اس کے بعد کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لڑائی ہو گئی کفار مشرقین مکہ کے تو اللہ نے فرمایا کہ ادھر موسیٰ کے دشمن کو میں نے غرق کر دیا موسیٰ دیکھ رہا تھا لیکن یہاں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ بانتا ہوں ابو جہل کے بھی ہاتھ بانتا ہوں اتوہ شہبہ کے میں ہاتھ بانتا ہوں یہ ان کی ہاتھ تو کھلے ہوئے ہوں گے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکیں گے آپ لوگ یہ کر دو کہ دنڈا لے کر خود ان کو مار دو قاتلوم یعذبهم اللہ بی ایدیکم ویخزم ان سے قتل کرو خدا ان کو یہ ہے کہ زلیل کر دے ان کو مارو اور اپنے ہاتھ سے مارو خوب بڑھا سے نکالو فشد دلوسا بیڑیاں لگا دو اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ ان کو خوب مارو فضرب اور رکاب ان کے جوڑوں پر مارو وزربو منم کل بنان تاکہ تمہارے دل کے بڑا سنکلے فیرون کو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دل چھنڈا کر دیا کہ فیرون کو اللہ نے خود غر کر دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو مارو لیکن حضرت حسین کے حضرت حسین والوں کا ان سب سے زیادہ فیرونیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناکے اور مشرقی نے مکہ کے مقابلے میں فیرون کو اللہ نے خود غر کر دیا اور ادھر مشرقی نے مکہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے اور صحابہ کو کہا کہ تم مارو اور ان کے بارے میں کہا کہ نہیں کسی کو بھی آنے کے ضرورت نہیں ہے ان کی عقل ایسی ختم ہوگی کہ چھوری اخبال بلا سے اخبال کنا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں لاس بھی اخبال چھوری بھی اخبال ہے دے مارو آپ سمجھ نہیں رہے مجھے یہ بتا دو مجھے یہ خدا کی شان بے نیاز ہے خدا کی بے نیاز حسین اللہ کو پسند آگئے ایسے پسند آگئے کہ نبی کے دشمن کو اللہ نے خود غر کر دیا نبی کی آنکھیں تھنڈی ہو گئی دل تھنڈا ہو گیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو باندھا کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ میں مارو لیکن حسین خدا کو اتنا پسند آگیا فرمایا کہ نہیں یہاں تمہارے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں اکل ایسی چلی گئی ہے ایسے اکل چلی گئی ہے یہ خود اپنے آپ کو ماریں گے بھی اور وہ گھوڑا اس کو کہتے ہیں حسین جو گھوڑا آپ سمجھ نہیں رہے آپ مجھے بتاؤ یہ کس چیز کا وکیل ہے آن دنوں کے اندر تین تیس لاکھ روپے لے کر مقدمہ لڑتا رہتا ہے لیکن آج جا کر کس کا حال یہ ہو گیا آپ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اب اللہ کے لئے آپ کی اطلاع کے لئے عرض کر رہا ہوں نہ امریکہ ان کے ساتھ لڑے گا نہیں امریکہ کبھی نہیں لڑے گا امریکہ تو اس کو ہیرو ثابت کر رہا ہے امریکہ تو ان کو ہیرو ثابت کر رہا ہے کہ جی نہیں یہ صرف وہ لوگ ہے جو اسلام کا درد ان میں موجود ہے نہیں آپ کی اطلاع کے لئے خاکم بدین خدا نہ کرے اور میری بات یہ بالکل غلط ہو جائے لیکن جو حالات ہیں جو حالات ان حالات کے پیش نظر لگیے رہا ہے ان حالات کے پیش نظر لگیے رہا کہ رافضی آپ کے حرمین پر بھی قبضہ کرنے والے امارات پر قبضہ کرنے والے آپ کے پاکستان پر قبضہ کرنے والے ایران کے تمام ان کے مدرسوں کے اندر میں گیا ہوں جامت الامام الخمینی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دس ہزار طلب ہے دس ہزار نہیں ہے لیکن آٹھ ہزار سات ہزار ضرور ہے جامت الالی المرتضی کے اندر میں گیا ہوں جانِ فیضیِ کم کے اندر بھی گیا ہوں محمود مارشی کی کتب خانہ میں بھی گیا ہوں پوری دنیا انہوں نے گھمایا پھر آیا پورے ایران کو آپ کی اطلاع کے لئے میں ارض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے ہزاروں سینکڑوں لاہور کے سیالکوٹ کے اور کشمیر کے اساتیزہ بھی سارے کے سارے اردو پڑھانے والے وہاں پر اسباق بھی بعض ہے اداروں کے اندر جامعہ تلالی المرتضہ کے اندر اسباق بھی اردو کے ہوتے اور پیسے اتنے پیسے بہا رہے ہیں مذہب پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ اب ستر فیصد تقریبا پین سٹھ فیصد یہ ہے کہ شیعہ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر دیں جیسے میں نے آپ سے ارز کیا اس بندے نے یہ کہ میرا سوٹ کیس رکھ لیا اور سوٹ کیس رکھنے کے بعد پھر یہ کہ خیر میرے ان کی بات چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور وہ بندے کہنے گے آپ کیسے شیعوں کو کافر قرار دے میں نے کہا یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے وہ اتنا خوش مجھے میں سمجھ رہا تھا کہ سننی ہے وہ کہتے لعنت اللہ علیہم ان پر لعنت شیعوں پر لعنت اللہ علیہم یا شیف حاکدہ یقولون اس طریقہ پر کہتے بیانے سیدنا عباباکر الصدق وہ کافر مرتد اس کو کافر مرتد کہتے میں نے کہا ہاں کہتے کہاں لکھا ہوا وہ کتابیں صحیح نہیں لکھ رہے میں نے کہا دس کتابوں پر تم لعنت بھیجو لیکن میں سینکڑوں کتابوں کے حوالے آپ کو فیکس کر دوں گا اس وقت چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے میں کسی اور موضوع پر جا رہا ہوں باز کرنے کے لئے میرے پاس کتابیں نہیں ہیں یہ صرف چند جوڑے سوٹکیس کے اندر میں نے لکھا لے لیا اور کچھ یہ ہے کہ حوالے آپ کو دکھا رہا ہوں کہہ لگے مجھے حوالے بھیجتے رہے چار پانچ گھنٹے میرے اور ان کے مناظرے ہوتے رہے اور وہ آدمی میں سمجھا کیجئے میں نے اس کو قائل کر دیا اور یہ سنی ہے اب آخر میرا جہاز جا رہا ہے اور مجھے کہہ لے شیخ علی اپنا نام اس نے بتا دیا اور کہنے لگے کہ شیخ میرا کھانا کاؤ میرا گھر تو باہر ہے لیکن میں ائرپورٹ کا افسر ہوں اب باہر میں جا نہیں سکتا اس وقت میری دیوٹی ہے آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے میں نے کہا وہ جہاز میں لڑکیاں میں کھانا کھلائیں گے اس سے بہتر یہ کہ ان کی ہاتھیں کھائیں آپ نہ کھلائیں کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کو کھانا کھلائیں گا بس چاول گوشت بتا نہیں کیا کیا لائے اس نے کھلایا میں نے سمجھا کہ سنی ہے اب میرے جہاز کے اندر دس پندرہ میٹ باکی رہ گیا چار پانچ گھنٹے اس کے ساتھ میں بحث کرتا رہا ہوں اب کہنے لگے یا شیخ منظور البلوشی منظور البلوشی میں نے کہا نام شیخ کیا فرماتے ہیں کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی یہ کہہ آپ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ سنی مرتد ہے تو آپ اس کا کیا علاج کریں گے میں نے کہا غیرت مند سنی ہوگا تو وہ خود مرے گا یا اس کو مارے گا کہنے لگے آپ کیا کریں گے میں نے کہا میں پاگل بلوش ہوں میں چھوڑوں گا نہیں یا خود مروں گا یا اس کا کام کر دوں گا کہنے لگے آپ کی تلعہ کیلئے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں آپ کی تلعہ کیلئے عرض کر رہا ہوں کہ میں رافیز ہوں لیکن میں نے آپ کو ٹٹولا اگر میں افتدائی سے میں کہتا کہ میں رافیز ہوں تو یہ ساری چیزیں دلائل آپ میرے سامنے واضح نہ کر دیں اور ظاہر نہ کر دیں اب آپ چونکہ جہاز آپ کا تیار ہے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں رافیز ہوں سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کا وہم و گمان جائے اس طریقہ پر دفتروں میں گھسے ہوئے اس طرح علاقوں کے اندر گھسے ہوئے سوال ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک رافیزی موجود ہے اور اسلام آسکے سوال ہی نہیں ہے کہ جب تک جماعت اسلامی والی موجود ہے اور اسلام آسکے سوال ہی نہیں ہے جب تک رضا خانی موجود ہے اسلام آسکے نہیں اس طرح جب عقیدہ کا تفاوت ہے دین کا جب تفاوت ہے تو کسی صورت کے اندر کوئی چھوڑے گا نہیں آپ کو کہ اس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ یہاں پر یہ کہ اسلامی نظام کے لئے نافذ ہو کسی صورت میں اسلامی نظام نافذ ہونے کے لئے وہ چھوڑیں گے نہیں اس طرح یہ خطرناک اس طرح خطرناک لڑکیاں دے دیں پیسے دے دیں اور ایسے اپنے تبلیغات کریں آج تک آپ آج تک نور اللہ شستری کو دیکھو زندگی اس کی گزر گئی لیکن اس نے قاضی بنا سنیوں کا قاضی بنا حکومتوں کا قاضی بنا لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں سنی ہوں یا شیاں ہوں تفتازانی نے آج تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا بہت سے لوگوں نے لکھا کہ سنی ہے بہت سے لوگوں نے لکھا کہ شیاں ہیں بہت سے لوگوں نے لکھا شافی ہے بہت سے انہیں لکھا کہ ہنفی ہے لیکن تفتازانی نے آخر تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا نصیر اللہ توسی اس کے پاس دونوں سامان تھے وہ لڑکا بھی تھا وہ لڑکی بھی تھی وہ شوہر بھی تھا وہ بیوی بھی تھی دونوں راشن اس کے پاس مکمل موجود تھے نصیر اللہ شوستری باقاعدہ وہ دونوں راستے اس کے جاری تھے اس نے بیوی و شادی کی تھی دونوں وہ کھدڑا بھی نہیں تھے مکمل دونوں راشن اس کے پاس تھے یہ ان کے اکابرین میں نصیر الدین توسی یہ نصیر الدین توسی ہوں کے میں آپ کی اطلاع کے لیے حرض کروں کہ جس مذہب کے اندر یہ ہے کہ زنا ازان ان کی علاق نماز ان کے علاق اقائد ان کے بالکل علاق ہر چیز بالکل علاق لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں تو پھر یہ ہے کہ کلنٹر نے کیا گناہ کیا پھر بش نے کیا گناہ کیا پھر لارا بش نے کیا گناہ کیا جانکیری نے پھر کیا گناہ کیا یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جس کو مسلمان کہہ دیں آپ کے مور لگانے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا خدا کہہ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اس لئے علماء کرام آپ ان فتنوں کے لئے تیار ہو نوجوانوں اپنے ایمان کے آپ حفاظت کر لو اور پھر ان فتنوں کو ان کے ہاں یہ ایسا خطرناک فرقہ ہے ایسا خطرناک فرقہ ہے یہودی کو آدم پہچانتا ہے نصرانی کو پہچانتا ہے مجوسی کو پہچانتا ہے ہندو کو پہچانتا ہے لیکن ان کو پہچاننا کوئی آسان نہیں یہاں سے بوسلیں گے ادھر سے بوسلیں گے اور پھر یہ کہ بس یا حسینہ کہنے لگے کہ آپ لوگ پنچتا نفات کو نہیں مانتے اور آپ لوگ ماتن ماتم نہیں کرتے اس لئے کہ آپ لوگ پنچتا نفات کے غم آپ کو لائق نہیں ہے تو اس لئے آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے میں نے عرض کیا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ سکل اکبر کس کے پاس ہے آپ کی اطلاع کے لئے عرض کر رہاں مولانا عبد الرحمن چابہاری ایران کے تمام علماء گواہ ہے شیعہ ناصر مکاری شیرازی موجود تھے شیخ حسین حرسانی موجود تھے آقا سلیمانی موجود تھے علی تصغیری موجود تھے شیخ جلال موجود تھے یہ سارے کے سارے بڑے بڑے ان کے چوٹی کے مناظر موجود تھے میں نے کہا فیصلہ کرنا آسان ہے کہ حسین حسین علی فاطمہ محمد رسول اللہ آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے اس کا آسان فیصلہ ہوگا دیکھتے ہیں کہ قرآن کس کے پاس ہے آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے اب تمہارے جتنے بھی مولوی بیٹے ایک آدمی تم قرآن سناو میں مجھ سے پوچھو جہاں سے بھی پوچھو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان دنوں میں حالانکہ میں بھی میں نے دور نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی الحمدللہ قرآن مجھے بھولتا نہیں ہے مجھے یاد تھا لیکن ٹھیک ہے بعض جگہوں میں کچھ منظر کچھی ہوگی لیکن میں نے کہا شیعوں کو تو مرتد کو اس رافیزی کو تو چیلنج کر دو علی تصغیری جو چوٹی کا ایک عرب عالم ہے ان کا علی تصغیری موجود ہے شیخ حسین حرساوی موجود ہے شیخ جلال موجود ہے ناصر مکارم شیرہ جی موجود ہے آیت اللہ منتظر موجود ہے آقا سلیمانی موجود ہے میں نے کہا آسان سی بات ہے اس تمہارے پورے معفیل کے اندر بڑے بڑے علماء ہے تم بتاؤ کہ تم میں کوئی حافظ قرآن ہے اگر تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے تو ٹھیک ہے محمد بھی آپ کے ساتھ ہے علی فاطمہ حسین حسین بھی آپ کے ساتھ ہے اور اگر قرآن آپ کو یاد نہیں ہے مجھ سے پوچھو جہاں پہ آپ مجھ سے پوچھیں اگر میں نے قرآن سنایا جب قرآن ہمارے پاس ہے تو پنچتین پاک بھی ہمارے پاس ہے واللہِ لزیم ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا ایک آدمی یاد رکھو یہودی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے عیسائی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے اللہ میں شاتیبی نے بھی لکھا اللہ میں ابن حضم نے بھی لکھا یہودی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے الموافقات کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھو کرسبی کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھو یہودی حافظِ قرآن بن سکتا ہے عیسائی حافظِ قرآن بن سکتا ہے لیکن رافضی کبھی حافظِ قرآن نہیں بنے گا اس لیکن کے مذہب میں بمبو ہے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے یہ کبھی قرآن کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا اگر ملے گا کوئی حافظ ان میں تو وہ کوئی سننی ہوگا چٹو اس کو پکڑ کر کے بھائی یہ چوتی جگہ ہے اور چوتا جلسہ ہے مجھے ایک اور جگہ پر ایک دو اور جگہ میں جانا ہے بس میں آپ حاضرات سے معافی چاہوں گا اللہ کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کر دو اپنے مذہب کی حفاظت کر دو فتنوں سے ہوشیار رہو اور اپنے یہ کہ دشمنوں کو پہچان لو دشمن کو پہچان لو اور دشمن شیعتین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیعتین الانسی ہے کہ خطرناک ہیں آپ علماء ہیں آپ نبی کے وارث ہیں آپ صحابہ کے وارث ہیں مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ جملہ یاد آگیا فرمائے مومن کی شان یہ کہ وہ قطع فرندہ جس طرح ہوتا ہے ایسا بیدار دماغ دور در دیکھتا ہے کہ کوئی مجھ پر حملہ نہ کرے عالم کو چاہیے کہ عالم بیدار دماغ ہو عالم فتنوں کو سمجھے اور عالم یہ ہے کہ دین کے دشمنوں کو دین کے باغیوں کو سمجھے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو اللہ تعالی مجھے میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان فتنوں کی یہ ہے کہ نفرت کو ہماری دلوں میں پیدا کر دے خدا ان دین کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے اور اس قسم کے بےہیا مذہب سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے بصورت دیگر خدایہ ان سے ہمارے ملک کو پاک کر دے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے واقر داوان الحمدللہ رب العالمين